اخلاقیات کے اندر ان اخلاقیات سے انسان اپنے آپ کو بچائے جو اخلاق کے انسان کو خبیص بنا دیتی ہے انسان کو بد کردار بنا دیتی ہے جس کے اندر غیبت ہے چگل خوری ہے بد گمانیاں ہیں ظلم و زائدتیاں ہیں امانت میں خیانت ہے یہ سب برے اخلاق ہے بے شرمی بے حیائی ہے یہ سب رضائل ہیں یہ سب برے اخلاق ہیں یہ سب برے اخلاقیات ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اچھے اخلاق دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں اچھے اخلاق والا انسان بہت کم نظر آتا ہے معاشرہ خال خال ہے اس معاملے کے اندر لیکن وہی پر برے اخلاق و کردار ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے برے اخلاق و کردار والا انسان ہر طرف آپ کو ہر شکل میں نظر آئے گا اور آج دنیا انسانیت نے انہی بد اخلاقیات کو اور انہی بد کرداریت کو کے تعلق سے یہ سمجھ رکھا کہ یہی اخلاق ہے اور یہی اخلاق ہونا چاہیے ایک مسلمان کر رہا ہے اور کر کے لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں اخلاقیات کے تعلق سے ثابت کر رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو مسلم معاشرے کے اندر ایک ناسور سی بنی ہوئی ہے اور معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اخلاق حسنہ کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے لئے ایک مادل ایک نمونہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی اخلاق و کردار کے تمہارے سب سے عالی مقام پر ہیں لہذا یہ نبی تمہارے لئے اصوا ہے نمونہ ہے اس بات کی مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اصْوَةٌ حَسَنَا سورہ حضاب کی آیت ہے کہ نبی کی زندگی میں اللہ نے تمہارے لئے ہر طرح کا نمونہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لہذا آج امت نبی کے ان اخلاق سے بلکل ناواقف ہے نا آشنا ہے اور ان چیزوں کو جاننا بھی نہیں چاہتی ہے لہذا ان اخلاقیات کو جانا جائے ان اخلاقیات کو معلوم کیا جائے آج ہم اخلاق و کردار میں غیروں کا نقل کرتے ہیں غیروں کی اخلاق کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اتنا بڑا اخلاق کا سرمایہ ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لئے نمونہ کے طور پر بیان کر دیا تو اس سے بڑی بات ہمارے لئے اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی ہمارے لئے ناظرین کرام خلاصہ کلام کے طور پر یہی میں بیان کروں گا کہ آج بحیثیت مسلمان ہمیں اچھے اخلاق و کردار کو اپنا کر کے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے ہم ایک مثالی مومن اور نبی کے واقعی امتی کہلانے کے جو اوصاف اور صفات بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں آج اپنی زندگی میں لانی ہوگی اور اس کے بعد جب ہم اپنا پیغام اپنا میسیج دنیا والوں کے سامنے جب ہم پیش کریں گے تو یقیناً دنیا ہمارا استقبال کرے گی جس طرح سے دنیا نے صحابہ کرام کا استقبال کیا حکمرانوں سے انہوں نے بغاوت کر کے صحابہ کرام کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہی اخلاق و کردار حقیقت میں ہے تو لہذا ان اخلاق و کردار کو ہماری زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا اور یقیناً یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی وی بہترین